بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی ویژن ٹی وی میں عام طور پر فارمز کے خلاف ہوں اور جو ہم پروپٹی بیچ رہے ہیں یا جو جس طرح سے ہمارے پروجیکس ہیں لیون ایڈس ون سے فائیو تک اس کے اندر ہم انفیکٹ پیمٹ پلان پر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوست نے پوچھا ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ پیمٹ پلان جو ہے نا فارم نہ ہی آپ خریدیں اور دوست طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فارم خریدیں تو یہ آج ہماری گفتو کا موضوع ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں فارم بیشنا اور جو اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے اس کے اندر آپ نے اپارٹمنٹ لینا اور وہ آپ ہی انسٹالمنٹ پلان پر لیں گے وہ بھی فارم ہوگا اگر آپ یوں کہلیں وہ بھی فارم ہوگا اور وہ فارم ہوگا اب آپ ان دونوں فارم میں فرق کیا ہے دیکھئے جو ہم بینایتوں پر جب کوئی ہاؤزنگ سوشائٹی فارم لانچ کرتی ہے نا تو ستائیس کے قریب این او سی ہیں جو کہ اس کو لینے ہوتے ہیں شروع کرتے ہوئے ستائیس این او سی اب وہ ستائیس این او سی چھوڑ کے کسی کے پاس ایک ہے آدھا ہے ڈائی ہے تین ہے کتنے این او سی ہوتے ہیں اور آج کل ایک مارکٹ میں ایک صاحب ہیں کہ جو چالیس سال کوئی ڈی جی رہے ہیں اسی ادھارے میں تو ہر سوسائٹی نے ان کو پیسے دیا ہے میں خاصا ان کا کام چل گیا ہے کہ وہ این او سی لے کے دیں گے لوگوں کو وہ اس کی نیٹی گریٹی سمجھتے ہیں تو لیکن پھر بھی ستائیس این او سی لیتے ہوئے ستائیس سال لگ سکتے ہیں میں کہنے لگا تھا کہ چمن سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن ستائیس تو لگی سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سات سالوں میں سارے این او سی مل جائے کیونکہ اس کا ایک اپنا پروسیجر ہے تو یہ وہ معاملہ ہے اب آپ جب فارملے لیتے ہیں تو ستائیس سال کے بعد اگر آپ کو وہ جگہ ملے گی تو آپ کے کس کام ہوگی یا آپ کا پیسہ کتنا ملٹیبلہ ہی ہوگا اس کے برقس اگر آپ کوئی ایسی جگہ لیتے ہیں کہ جو اگزیسٹ کرتی ہوئی جگہ ہے ریڈی ہے یا آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تو آپ کہاں زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اچھا اپارٹمنٹ اگر آپ لیتے ہیں تو جیسے بہریہ میں لیتے ہیں تو بہریہ ایک تو بہریہ ٹاؤن اپنے جو سوسائٹی کے اندر جو لوگ بھی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں ان تمام پروجیکٹ کو ایک پروپر پروسیجر کے تحت ان کو لارچ کرنے کا موقع دیتے ہیں یعنی تمام پروسیجر انہیں پورے کر لیے پھر وہ لارچ کرتے ہیں پہلی بات کہ پلوٹ کمپنی کے نام پہ ہوگا اور پلوٹ آپ کو بتا ہے کہ کتنا اکسپینسیف ہوتا ہے آج کل فرص کریں دو کنال کا پلوٹ ہے تو وہ پیس کروڑ کا ہے پچیس کروڑ کا ہے تو وہ کمپنی کے نام کی ہوگا نمبر وان نمبر ٹو کہ سوسائٹی یہ سارا جو ہے نا وہ چیک کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ ہر بندے نے تمام ڈیوز پہ کر دی ہیں تمام فیسز ادا کر دی ہیں پوزشن کی فیسز ادا کر دی ہے اور اس کو لارچ کرنے کا اتھورٹی مل چکی ہے فرم دا بہریہ ٹاؤن تو وہ لارچ کر سکتا ہے اس کے بعد جتنے اس کے اندر اپارٹمنٹ ہیں یا شاپس ہیں یا یونٹس ہیں تو سوسائٹی میک شور کرتی ہے کہ وہ اتنے جو ہے نا وہ بڑھائے اور اس کا اس کا ایک سٹارٹ کرنے کا ٹائم ہے اور فنش کرنے کا ایک ٹائم ہے اور اس پروسیجر کے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے اور دورنگ دا کنسٹرکشن بہریہ ایک ایک چیز کو میک شور کرتا ہے کہ ان کے انجنئر سائز پہ آتے ہیں اور آکے دیکھتے ہیں کہ بھئی اقارڈنگ ٹو دا پلان اقارڈنگ ٹو دا جو قوانین ہیں اس کے تحت کام ہو رہا ہے اگر ایک انچ بھی چیز آگے پیچھے ہیں کولم یا جو وال ہیں کچھ ہیں تو وہ ان کو درست کرواتے ہیں اور یہ جو بہریہ ہے اور اس طرح کی جو بڑی سوائٹیز ہیں جن کیا تو وہ ان کا سیٹ ایس او پیز ہے اس کے تحت کام ہوتا ہے اب آپ جو چیز unlimited ہے اور جو چیز limited ہے اس کے اندر زمین اسمان کا فرق ہے unlimited چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ میں نے ارس کیا تھا پچھلی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہو تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اگر وہ ایک لاکھ فائل بیچتے ہیں دو لاکھ فائل بیچتے ہیں پانچ لاکھ فائل بیچتے ہیں دس لاکھ فائل کے پلوٹ بیچتے ہیں کوئی پاکستان کی اتھارٹی ان کو روک ہی نہیں سکتی کہ آپ کتنے فائل بیچ چکے ہیں یہ کیوں کہ کیوں نہیں روک سکتی وہ اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے دو سسٹم بنائے ہوتے ہیں ایک اتھارٹیز کو نو سی کے لیے دینے کے لیے کہ ہم نے جی ہمارے پاس بیچ سار کنال ہے اور اس کے اوپر اتنے پلوٹنگ ہم نے کی ہے اتنا ایریا ہم نے کمرشل کا چوڑا ہے اتنے ہم نے ریزیڈنشل دیئے ہیں اتنے پارک دیئے ہیں اتنے سکول دیئے ہیں اتنی مسجد دیئے ہیں یہ سارا کچھ ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہ ان کو دینا ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے جس طرح ٹیکس کا نہیں سسٹم ہوتا کہ ٹیکس کے لیے ایک نیا الگ خاتہ بنایا جاتا ہے اور اصل خاتہ الگ ہوتا ہے جتنا وہ اس میں پیسہ کمائے ہیں دوسروں سوسائٹی نے ایک اپنا خاتہ الگ بنائے ہوتا ہے جس کے اندر وہ فارم بیچے جا رہے ہیں اور پیسہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے جو بیش والے ہیں ان کے کمیشن بن رہے ہیں اور لمبے لمبے پیسے آ رہے ہیں اور بندہ جو ہے وہ پیسے دے گے اور وہ پھر لمبے انتظار کرے گا کہ اس کے چیز ملے گی اس کے برقش یہاں آپ نے ایک یونن لے لیا تو آپ اس کے مالک بن گئے ہیں اب اگر آپ انسٹالمنٹ پر نہیں کرتے ہیں فرض کلو بینڈر آپ کو تھوڑا لیو دیتا ہے کہ چلیں دو مہینے آپ کا جینوریش ہوئے تین مہینے جینوریش ہوئے وہ سالو کر لیتا ہے ایسا کریں کہ آپ کیونکہ ہم نے اگر آپ نہیں دے پا رہے تو ہم آپ کو پروفٹ آپ پروفٹ ٹیکنگ کر لیں اور آپ اپنی ایکچل امانٹ کے ساتھ پروفٹ لے کے آپ لگے ہو جائیں کوئی دوسرا بندہ لینے کے لیے تیار آ رہا ہے کیونکہ بہت سائے لوگ تو یہاں کوئی ایشو نہیں بنتا اس طرح سے کنائے کام رکھتا ہے تو اس لیے یہ چیز ہی all together فرق ہے یعنی ایک جینور کام الگ ہے اور ایک ایسا کام جس کے اندر اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ کب تک وہ ڈیلیور ہو جائے گی ابھی تو یہ اس طرح کی کوئی ایک سو سائٹی نہیں ہے کوئی ایک سو ایک بھی نہیں ہے ایک ہزار ایک سو سائٹی ہیں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ایک ہزار ایک سو سو سائٹی ہیں آپ کون کس کو کیا چیک کرے گا کب چیک کرے گا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تو اس لیے ہم جو آپ کو یہ بڑا payment plan offer کر رہے ہیں اچھا پھر ایک اور بات کہ آپ خریداری سے کرنے سے پہلے builder کی credibility چیک کر سکتے ہیں اس کا previous work جیسے ہمارا آپ previous work دیکھ سکتے ہیں پھر آپ authority سے چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو company ہے یہ جو project کر رہی ہے کیا انہوں نے اپنے وہ plot ان کے نام کے اوپر ہیں company کے نام کے اوپر ہیں کیا انہوں نے اس کی کوئی payments کر دی ہیں یا کس طرح payment ہوئی ہیں ذائع سے بات ہے اگر builder نے plot کی payment کر دی ہے اور وہ آگے بیچ رہے تو وہ اس نے seriously کام کرنا ہوتا ہے کہ اس کی نیک نامی involve ہے اور خدا نخصتہ اگر builder یہاں پہ بیریا الپنڈی میں بھی کوئی بڑا project ہے ایک عادت جو late ہو گئے ہیں یعنی تین سال چار سال کا ٹائم تھا چھ سات سال ہو گئے ابھی وہ بن رہے ہیں تو وہ credibility builder اپنی news کرتا ہے جبکہ وہ timely نے deliver کرتا ہے تو وہ builder کی بھی کوشت ہے کہ وہ timely deliver کرے so that کہ وہ لوگوں کا trust gain کرے اور اس سے اس کو فائدہ ہو تو اصل اور نقل چیز پہچاننا آپ کا کام ہے ہم Prop division ٹی وی کے platform پہ آپ کو یہی بتانی کوشت کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں پہچانیں اپنے اندر اتنی ability پیدا کریں کہ ان چیزوں کو چیک کریں کیسل کیا ہے نقل کیا ہے پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو اس پیسے کی ایک value ہوگی آپ کے پاس ایک decision کرنے کا margin ہوگا پیسہ آپ نے کسی غلط جگہ پہ دے دیا آپ واپس نہیں لے سکتے اور آپ پھس جائیں گے اور وہ ہم آپ کو کبھی بھی alone ہی کرتے ہیں نہ ہی ہم کسی ایسی society کو کا کام کرتے ہیں کہ وہ کل کو آگے پیچھے ہو جائیں اور ہم لوگوں کو جواب دے ہوتی رہے ہیں اور گولیاں کرائیں ٹوپیاں کرائیں وہ that is not a business actually وہ ایک اوری چیز ہے سٹا ہے جوا ہے وہ پہنسہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس کو پیدا مناسب سمجھتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سارے لوگ مارکٹ سے ہلیے بدل جائیں گے نام بدل جائیں گے اگر داڑیاں رکھی ہیں تو کلین شیف ہو جائیں گے کلین شیف ہے تو غلط کام جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ کی جو آواز ہے نا اس کے اندر confidence نہیں رہتا مضبوطی نہیں رہتی آپ کے face کے value خراب ہو جاتی ہے اور وہ سب سے ختمہ چیز ہے کاروبار میں تو لہذا ہم اس لئے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ wallify لیں نہ لیں کہ جو unlimited quantity کے اندر ہے آپ کسی بندر سے چیز لیں آپ دیکھو نا آپ negotiate کر سکتے ہیں آپ payment plan reset کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقام کے اوپر آپ نے actual investment سے profit taking کر سکتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے کافی سر ایک سوال ان کے جواب ملے ہوں گے property vision ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں property vision کا جو ہمارا edition ہے وہ سال کے بارہ edition آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ soft copy میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ease میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ whatsapp کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ edition پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبرزار information ہوگی آپ کسی کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ content پڑے وہ مواد پڑیں گے جس طرح آپ اچھا content پڑیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو multiply کرنا ہے کیسے پیسے کی take care کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر deduction پر لگانا ہے کیسے assets بنانے ہیں اساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح invest کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست information جو ہے وہ real estate کے حوالے سے ہم property vision کے magazine کے اندر publish کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار پر میں بارہ audition آپ کو ملیں گے ملیں گے